ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ کی اپنے چینل بیوٹی ہیلس ٹیپسن و لاغ میں تو دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ڈلیوری کے بعد اکثر میں ہلاوں کا جو پیٹ کا رنگ ہے وہ بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو کچھ ٹپس بتانے والی ہوں کچھ گریلو نسکے بتانے والی ہوں جسے اپنا کر آپ اپنے پیٹ کا رنگ جو ہے وہ پہلے کی طرح صاف کر سکتے ہیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کتنا ریکویسٹ ہے کہ زیادہ آپ نے ابھی تک میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں دیا ہوا گھنٹی کا نشان بھی ضرور پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے عام دور پر دوستو یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ دیلیوری کے بعد مہلاؤں کا بزن بڑھ جاتا ہے پیٹ لٹک جاتا ہے شریع میں کئی طریقے کے بدلہ آتے ہیں تو کئی بار پیٹ کا جو کلر ہوتا ہے بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے تو ہمیں کئی بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں کچھ ایسے گھرلو نسکے کچھ گھرلو ایسے ٹپس جنہیں اپنا کر آپ اپنے پیٹ کا کلر پہلے کی طرح ساف کر سکتی ہیں تو پہلے نمبر میں ہمیں بات کر لیتی ہیں دوستو بادام کی دیلیوری کے بعد پیٹ کا کالاپن دور کرنے کے لیے دوستو کچھ بادام لے کر اس کو آپ پانی میں بھگو دیں پھر اسے پیس کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور پھر اس میں دو چمچ کا چھا دودھ ایڈ کریں دودھ ایڈ کرنے کے بعد دونوں چیزوں کو آپ کو مکس کر لینا ہے اور پھر آپ کو اپنے پیٹ پہ دھیرے دھیرے اس کی مساز کرنے ہیں مساز کرنے کے بعد آپ کو اسے پندرہ منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ اپنے پیٹ کو واش کر لیجئے بادام جو ہے دوستو بہتوچہ کو کوشن پدان کرتا دودھ جو ہے سبھی طریقے کا شریر میں کی جتنا بھی کالاپن آگیا ہے اس کو بھی دور کرتا ہے تو اگلہ میں بات کرتا ہوں یہاں پہ چندن پاوڈر کی اس کے لئے آپ ایک چمچ چندن کا پاوڈر لے لیں اسے ایک کٹوری میں ڈالیں اسے تھوڑا سا پانی ملا کے اسے اپنے پیٹ پر لگا سکتے ہیں پندرہ منٹ بعد آپ اپنے پیٹ کو پانی سے واش کر لیں یہاں چندن میں کچھ ایسے گن پائے جاتے ہیں جو شریر میں میلینین کے اتپادن کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اوشک پوشک طرق پائے جاتے ہیں تو اب دوستوں میں یہاں پہ بات کر لیتا ہوں آلو کے رس کی آلو کو پیس کر اس کا رس نکالے اور پیٹ پر مالش کریں جب تک پیٹ کی جو توچہ ہے وہ آلو کے رس کو اچھی طریقے سے ایبزوب نہ کر لیں تب تک آپ کو اس کی مالش کرنی ہے آلو کے بعد مساز کرنے کے آپ کو اس کے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ اپنے تھنڈے پانی سے پیٹ کو واش کر لیجئے دوستوں تو اس لیے آپ کو کچھ ہی دنوں میں جو آپ کا پیٹ کا کالا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا آلو کے رسمیں ادھیک ماطرہ میں انٹی آکسیڈنٹل ویٹامنز ہوتا ہے جو پیٹ کی گہری کالی توجہ کر رنگ ساف کرنے میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے دوستوں تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہیلپول لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل میں نہ بھولیں دوستوں اگر آپ ریسپی سے جوڑی کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پنجابی نینے ڈیشز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل یونک پنجابی فوڈ ریسپیز کو ضرور سبسکرائب کریں